بارکاتو پاولا شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب رحم ہما کما رب یعنی صغیرہ اہلا تعالیٰ تو میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد آج کی ویڈیو میں آداب نظر کے متعلق ذکر ہے پلیز ضرور سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آداب نظر جب آپ کی نظر کسی ایسی عورت پر پڑے جس نے چہرہ نہ دھاپا ہو اپنی نگاہ کو اس سے جھکا لیجئے کیونکہ نظر بھی ذنہ کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا آنکھوں کا زنہ دیکھنے کی صورت میں ہوتا ہے اس لیے جن چیزوں کو دیکھنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کو دیکھ کر زانیوں کے صفح میں داخل نہ ہوئیے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اے علی ایک دفعہ نظر پڑھ لے کے بعد دوبارہ نظر نہ ڈال کیونکہ پہلی نظر تو تیرے لیے معاف ہے اور دوسری نظر نہیں اچانک کسی پر نظر پڑھ جائے تو وہ معاف ہے لیکن اگر وہ دوبارہ آدمی دیکھے گا تو ظاہر ہے کہ یہ شہوت کی نظر ہے اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ پہلی نظر ہی کوئی لمبا کر دیا جائے اور بہت دیر تک دیکھا جائے کیونکہ یہ بھی گناہ ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نگھاو کو نیچے کر لیا کرو یاد رکھئے کہ یہ غیر محرم کے طرف اٹھی ہوئی نظر آپ کے لیے حسرت و ندامت کا باس بن جائے گی اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے تو جب آپ اتنی عورت سے زیادہ خوبصورت کو دیکھیں گے تو آپ کا دل اپنی بیوی کی مطالق خراب ہو جائے گا اور پھر بیوی کی مطالق ذہن ساپ نہ رہنے ذہن ساپ نہ رہنے کی وجہ بن جائے گا اور میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں جب غیر محرم کے طرف دیکھنے کا نقصان ہے اس سے پہلے آپ کا دل مطمئن اور مسرور تھا اور آپ اپنے بیوی سے راضی اور خوش تھے اور اگر آپ کو آ رہے ہیں تو اجربی عورت کو دیکھنے سے تمہارے اندر جنسی جنسی اپائشات بڑھت پھلے کا اندیشہ ہے اور اس کا نتیجہ بساوقات زنا کے ارتکاب کی صورت میں سامنے آتا ہے اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو حکم دیا نور کی تیس آیت مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نیچی نظر نگاہیں رکھیں اور اپنی شرم گہوں کی حفاظت کیا کریں یہ ان کے لیے بڑے پاکیزگی کی بات ہے اور جو یہ کام کرتے ہیں اللہ ان سے باخبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بات کوئی فتنہ ایسا نہیں چھوڑا جو عورتوں سے بڑھ کر مردوں کے حق میں نقصان دے ہو آداب نصیت رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کے لیے نصیت و خیر قواہی کرنے کی تعلیم دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین نصیت و خیر قواہی کرنے کا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول کسی کی خیر قواہی کریں کس کی خیر قواہی کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے اس کی کتاب کے لیے اس کے رسول کے لیے مسلمانوں کے آئیمہ حکمرانوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے خیر قواہی کریں نصیت و خیر قواہی کے کچھ آداب ہیں جن کا خیال رکھنا ازہد ضروری ہے جن کو ہم نے کائنات کے سب سے عظیم مربی اور معلم ٹیچر سے اخص کیا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انیس بن مالک انہوں بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم مسجد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس دوران ایک دہا تھی بدوی آدمی آیا اور کھڑا ہو کر مسجد کے کونے میں پیشاہ کرنے لگا صحابہ اکرام اسے ڈاٹھتے ہوئے اٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراں فرمایا اس کا پیشاہ منقطع نہ کرو اسے چھوڑ دو انہوں نے اسے چھوڑ دیا حتیٰ کہ اس نے اپنا پیشاہ پورا کر لیا پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا یہ مسجد یہ مسجد ہیں اس پیشاہ پر گندی کے لائق نہیں یہ تو محض ذکر الہی نماز اور قرآن کے لئے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں سے ایک آرمی کو حکم دیا کہ وہ پانی کا ایک ڈول لے کر آیا جسے اس پیشاہ پر بہا دیا گیا ماریہ حقی بن حکیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا رہا تھا کسی دوران لوگوں میں سے کسی کو چھیک آئی تو میں نے اس سے کہا یہ رمک اللہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے میرے یہ الفاظ سنکر لوگ مجھے سخت نکاؤں سے بھورنے لگے میں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا تو اس طرح مجھے دیکھ رہے ہو وہ اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر مارنے لگے جب میں نے ان کو دیکھا کہ وہ مجھے خاموش کڑا رہے ہیں تو میں خاموش ہو گیا جب رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے پارے ہوئے اس آدمی نے کہا کہ میں نے آپ سے پہلے اور رات کے بعد کبھی کوئی ایسا مولدی میں ایسا ٹیچر نہیں دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اچھی تعلیم دیتا ہو اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو مجھے ڈاٹا نہ مجھے مارا اور نہ مجھے گالی دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا بے شک اس نماز میں لوگوں سے کسی قسم کی بھی ایک بفتبود صحیح نہیں ہے نماز تو صرف تصویح و تقبیر اور قرآن کی قرآن کا نام ہے یعنی کہ نماز میں باتیں نہ کرو یا اشارے نہ کرو اب بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلا ملاقات تک لی بار ہوگی دا حافظ السلام علیکم